اسلام علیکم میری ٹو فیملی کیسے آپ سب امید ہے خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے دھیر ساری خوشیاں دے آمین سم آمین کافی دن سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی مصروف تھی میں انگا چلی ہے آج میں آپ سے ویڈیو بھی شیئر کرتی ہوں ریمیڈی بناوں گی بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا فل ووچ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ادر وائز آپ کو ایسے پتہ نہیں چلے گا تو چلی آئیے ریمیڈی کی طرف آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج میں بناوں گی سوہاجنا جسے انگلیش میں مور نیکہ کہتے ہیں مور نیکہ کا بہت فائدہ ہے سوہاجنے کے ہم بہت سے لوگ اسے پنجاب کے کافی علاقوں میں یہ ہوتا ہے بہت سے علاقوں میں اس کی پیداوار نہیں ہوتی تو بہت فائدہ مند ہے گھٹنوں کے جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے جو ایرجیٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے لئے اگر سبزی کے طور پر بنایا گوش میں لوگ بنا کے کھاتے ہیں تو بہت فائدہ مند ہے اور جسم میں طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے بہت زیادہ اور بہت ہی اچھا ہے سوہاجنا جس کو ہم اردو میں سوہاجنا کہتے ہیں تو سندھ کے کافی شہروں میں نہیں ملتا اور بہت سے شہروں میں ملتا ہے سنا ہے کہ کراچی میں بھی اب آویلیبل ہوتا ہے تو کھانے کے لئے تو ہم چلیے استعمال کرتے ہیں فیس کی اگر بات کریں تو فیس کی ریمیڈی آج میں اس کے لئے بناوں گی اس سے بناوں گی اس کے یہ ڈرائے ہے بلکل یہ میں نے منگوایا تھا سکھایا ہے تو میں نے کہا جب یہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا پھر اسے پیس لیا سب چیزیں آپ کو پراپر دکھاؤں گی اور اس کی جو ریمیڈی بناوں گی یہ کس لئے ہم چہرے پر لگائیں گے جل لوگوں کے چہرے پر فائن لائنز ہو جاتی ہیں جھوریاں ہو جاتی ہیں جھائیاں ہو جاتی ہیں داگ دبے ہو جاتے ہیں سکین بلکل لوز ہو جاتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت بنیں نکری ہوئی جلد ہو تو اس کے فائدہ اٹھائیے آپ اس سے تو ہفتے میں دو دفعہ آپ نے لگانا ہے آل سکین ٹائپ ہے آپ آئل سکین ڈرائی سکین نارمل سکین ہر طرح کی سکین پر آپ اپلائے کر سکتے ہیں اب جو جو چیزیں میں میں شامل کروں گی وہ سکرین شوٹ کر لیجئے گا یا ویڈیو سیف کر لیجئے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اور میں بھی استعمال کرتی ہوں میں نے کہا چلیے آپ میری فیملی ہے میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں بہت ہی اچھی ہے اور جو جو اس میں چیزیں شامل کروں گی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ریمیڈی شروع کرتے ہیں بنانا اس کی میں نے کہا چلیے تھوڑی ڈیفینیشن بتا دیتی ہوں کہ کیا کیا فائدے ہیں اور ہم کیوں استعمال کرتے ہیں سکین کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں وہ تو بالکل فریش توڑ کر اس کے پھولوں کو پکایا جاتا ہے اور یہ جو اندر جس طرح یہ ہے اس طرح اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں پتے اور یہ سہاجنا جو ہوتا ہے ان سب کو پیس کر پورڈر فارم میں لاتے ہیں پھر وہ پورڈر فارم میں یہ جو میں چیزیں شامل کروں گی ان سب چیزوں کو شامل کر کے فیس پہ لگاتے ہیں بلکل باریک اگر آپ باریک بھی لگا سکتے ہیں بٹ میں نے تھوڑا موٹا رکھا ہے وہ اس لیے کہ ہم ایزا سکرب بھی کریں گے اسے مطلب لگانے کے بعد فوراں سے واش نہیں کریں گے ہلکہ ہلکہ سا مساج کریں گے تاکہ جو بلیک ہیئرز وائٹ ہیئرز فیس کے اوپر جو ہوتے ہیں وہ اچھے سے ریموو ہو جائے تو اس میں کافی چیزیں ڈالوں گی انکلوڈ کروں گی تو آپ فل واش کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ پتے سمید ہیں پتے بھی ہیں اس کے یہ جس طرح میں نے آپ کو دکھایا پھول تھے پھول کے ساتھ میں نے یہ سوہاجنے کے پتے بھی ہیں اور پھول بھی ہیں اور اس کی پتیاں بھی ہیں گلاب کی یہ بھی ڈرائی ہوئی بھی ہیں جب اس سے ریمیڈی میں مکس ہوں گے اچھے سے اور بہت زیادہ ٹھک ہو جائے تو آپ ار کے گلاب ڈال دیجئے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد بتاؤں گی اگر ہمیں نیڈ ہوئی تو ہم ار کے گلاب ڈالیں گے ادر وائس تو نہیں ہوگی کیونکہ اس میں دہی بھی جائے گا شہر ڈالیں گے اور ایلو ویرا جیل کھیرے کی جیل ڈالیں گے اور جو جو چیزیں شامل ہوں گے اب میں اس میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں جائے گا جو کا دلیا آپ گندوم کا لے سکتے ہیں بٹ جو کے دلیا کے زیادہ فائدے ہیں یہ سکن ٹائٹننگ کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں جو کا دلیا تو یہ ون ٹیبل سپون میں نے جو کا دلیا لیا ہے اور میں نے اس میں ون ٹیبل سپون اپٹن لیئے بہت ہی پیاری سکن ہو جاتی ہے ہفتے میں دو دفعہ لگائیے گا آپ دعائیں دیں گے بہت ہی بہترین بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اور سندل پاورڈر لیا ہے میں نے اپٹن سندل پاورڈر یہ بھی ون ٹیبل سپون لیا ہے میں نے اور یہ جو سوہاجنا ہے یہ میں نے پیسے لیا اور گلاب کی پتیاں جو ہوتی ہیں وہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک پھول لیا ہے اور اس میں جائے گا ہوم میڈے بلکل آسانی سے آپ کو گھر میں آویلیبل ہوگا یوگرٹ لیا ہے دہی لیا ہے ہنی لیا ہے شہد لیا ہے دہی اور شہد اور اس میں شامل کروں گی ان سب چیزوں کو ایلو ویرا جیل آپ کسی بھی کمپنی کی لے لیجی اور گینک بھی لے سکتے ہیں نیچرل جو ہوتی ہے یا مارکیٹ میں جو اویلیبل ہوتی ہے آپ وہ بھی لے سکتے ہیں بہت زبردہ سے ریمیڈی اور یہ دیکھئے یہ کوکمبر جیل ہے یہ جائے گا اس میں اور یہ نیم ڈالوں گی میرے پاس سہدھانی کا ہے پیسے وے نیم کے پتے تو یہ بھی تقریباً میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے آپ من من ٹیبل سپون لے لیجی یہ دیکھئے آپ کو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا یہ پنسار کی شاپ سے اویلیبل ہوتا ہے اور سہدھانی کا بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا نیم کے پتوں کا پوڈر تو چلیے ریمیڈی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باول لے لیجیے اور اس میں ڈالوں گی فولک ایسٹ کی دو گولیاں یہ دیکھئے اس سے بھی سکن بہت اچھی ہوتی ہے تو بس اب اس میں شامل کرتی ہو سب چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں تو تقریباً ہم نے یہ جو سہاجنا پیسا ہے یہ تقریباً میں لوں گی ون ٹیبل سپون آپ بلکل بارک بھی کر لیجیے لیکن تھوڑا اگر موٹا رکھیں گے اگر کہوں گی ایزا سکرب یوز کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں نے لیا سوہاجنا اور اس کی پتیاں لیں گے ارکے گلاب کی پتیاں یہ اس میں جائیں گی اس سے بھی گلو آتا ہے سکین پہ اور اب اس میں شامل کروں گی سندل پوڈر اپٹن جو کا دلیا ون ٹیبل سپون بس کونٹیڈی کا خیار رکھئے گا اور پھر آسانی سے ریڈی ہو جاتی یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون جائے گا اس میں نیم نیم کی پتے اور ون ٹیبل سپون ڈالوں گی شہد اور ون ٹیبل سپون ڈالوں گی پلیٹ میں تھوڑا سا شہد گر گیا تو ون ٹیبل سپون ڈالوں گی میں دہی اور اب اس میں شامل کروں گی میں کوکمبر جیل یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون لیں گے یہ دیکھئے اچھے سے بھرکے ون ٹیبل سپون کوکمبر جیل اب کوکمبر کے بعد باری آتی ہے ایلو ویرا جیل یہ بھی تقریباً ون ٹیبل سپون لیں گے بھرکے لے لیجیے اور اب اس میں شامل کروں گی فولک ایسیڈ کی گولیاں یہ تقریباً ہم دو ڈالوں گی اس میں تین بھی لے سکتے یہاں دو این ایف بس اور اب اسے اچھے سے مکس کریں گے بہت زیادہ ٹھیک ہو جائے تو پانی کا استعمال آپ نے نہیں کرنا آپ نے ارکے گولاب کا استعمال کرنا ہے تو تقریباً ون ٹیبل سپون بھر کے ڈالوں گی ارکے گولاب ٹھیک لے لیجیے اچھے سے پیس بن جائے یہ دیکھئے جاناب آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے اور بس یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب یہ تھوڑا موٹا موٹا سا بنایا ہے اس کو باریک کرنے کے لیے میں اسے گرینڈ کر کے لے یہ دیکھئے جی بلکل پورڈر فارم میں ہو گیا یہ گرینڈ کر لیا اور اس طرح گرین گرین سا کیونکہ میں نے اس میں جیل ڈالی اور کھیرے کی جیل ڈالی بس اسے اچھے سے مکس کریں اور نیم کا پورڈر ڈالا ہے نیم کا پورڈر مجھے اس کی کانٹریٹی تھوڑی کم لگی تو اس کی تقریبا ایک ون ٹیبل سپون لیتی تو ہم تقریبا مانے ہاف کر دیں گے تھوڑا سا ڈالوں گی اس میں بس اور اسے اچھے سے مکس کریں بہت زیادہ گرین کلار آرہا ہے کیونکہ اس کا لائٹ کا شیڈ پڑھ رہا ہے اس لیے بس اسے اچھے سے مکس کریں گے نیم پورڈر کو اور اس کو میتھرڈ کو ریڈی کرنے کے بعد فیس پہ اپلائی کریں گے بلکل آپ نے پورڈر فارم میں کرنا ہے تھوڑا تھوڑا موٹا رکھنا ہے اس لیے کیونکہ ہم جب اتاریں گے چہرے سے تو تھوڑا سا سکرب کرتے اتاریں گے تاکہ ہمارے چہرے پہ نیٹ نیس آجائے اور زیادہ نہیں رگ رگ گے کیونکہ فیس کی جو سکین ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سینسٹی ہوتی ہے اس لیے بس اسے میں اچھے سے مکس کروں گی مکس چر کو گرینٹ ضرور کر لیجئے گا اگر کم کونٹی میں تو آپ کسی چککو بٹے کسی میں کر لیجئے گا میں اور سوہاج نہ تو یہ اچھے سے پیز گیا بس اسے اب آپ فیس پہ اپلائی کریں گے یہ دیکھئے اس طرح بہت زیادہ ڈار کلر آرہا اس میں تو بس یہ دیکھئے اس طرح آپ نے فیس پہ لگانا ہے اور تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے تا کہ یہ سوک جائے اور پھر اس کے بعد ڈرائی ہونے کے بعد آپ نے اس سے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے ہوئے اتاننا شروع کرنا یہ دیکھئے تقریبا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو بس اب میں اس واش کرتی ہوں 25 سے 30 منٹ اور پھر میں آپ دکھاتی ہوں کہ اگر لگائیں گے چہرے پہ تو کس طرح ایفیکٹ آئے گا تو یہ دیکھئے جی ابھی گرین گرین سا ہے اس پہ ہاتھ پہ یہ دیکھئے جن جن جو لوگ سکن گلو کرنا چاہتے ہیں خوبصورت بنانا چاہتے اپنے چہرے کو جن کی سکن لوز ہو گئی اسے ٹائٹ کرنا چاہتے ہیں لائنز ہو جاتی ہیں جھوریاں ہو گئی ہیں جھائیاں ہو گئی ہیں دانے ہو گئے ہیں اسکار داغ دبے ہو گئے ہیں گڑھے ہو گئے ہیں سب ختم ہو جائیں گے اسے کیونکہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ اس کا اگر continue آپ ہفتے میں دو دفعہ یہ ریمیڈی لگائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تقریبا ون منت میں آپ کا چہرہ بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ یہ جو جیل ہے اور یہ سب چیزیں سب سب آرگینک ہیں تو اسے تو بہت اچھ سکین ہوتی ہے سکین گلو کرتی ہے اور بلکل آسانی سے آپ گھر میں بنا سکتے ہیں گھر میں جو چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آسانی سے تو میرے کہنے پہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آپ نیم گرم پانی لے لیجیے اور اس کے پتوں کو ڈرائی کر لیجیے اور ڈرائی کرنے کے بعد اس کے پتوں کو جب یہ اچھے سے خوشک ہو جائیں آپ گرینٹ کر لیجیے ون ٹیبر سپون نیم گرم پانی سے اگر آپ ڈیلی بیس پھلیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ لوز ہو جائے گا بٹی گرمیوں میں استعمال نہیں کرتے کیونکہ نہ کھاتے ہیں اور یہ سردیوں میں ہی آتا ہے کیونکہ اس کی تاثیر بہت زیادہ سوہاجنے کی گرم ہے اسی لیے ہم سردیوں میں پییں گے تو ویٹ بھی لوز ہوگا اور فیس پہ لگائیں گے تو فیس اچھا ہوگا اور اگر جن لوگوں کو گھٹنوں کے جوڑوں کی تکلیف ہوتی وہ سردیوں میں ریگولر ہفتے میں دو سے تین دفعہ کھائیں گے تو اس کے مسلسل استعمال سے آپ کے جوڑوں میں در ٹھیک ہو جائے گا تو بہتری انہیں بہت فائدے مند ہے اور جتنی سکین گلو کرنے کے لیے سکین کو خوبصورت بنانے کے لیے یہ ڈرائی سکین والے آئلی سکین والے نورمل سکین والے اور ملی جلی جل دن کی ہوتی ہے ہر کوئی مرد عورت ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے سب کو اجازت ہے اس ریمیڈی کی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر کمیٹ میں بتائی گا بہت ہی اچھی ہے میں خود بھی یوز کرتی ہوں میں نے یہ منگوہ کے رکھی ہوئی ہے پنجاب سے منگوائی تھی یہاں ہیدر آباد میں تو نہیں ہوتی تو بس اسے پیس کے رکھ لیتی ہوں بس جب دل چاہتا ہے یہ چیزیں سب سکن گلو کا ہفتے میں لگا لیتی ہوں تو یہ سب جو چیزیں شامل میں نے اس میں کی ہیں بس یہ سب ڈال کر لگاتی ہوں یہ میری بہت اچھی ایک ٹیچر ہے انہوں نے بتایا تھا اس کا سہاج نے کا تو میں نے کہ چلی آج میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں بہت ہی اچھی ہے بہت ہی بہت ریمیڈی ہے خود سے میں نے کی ہماری ٹیچر نے بتائی تھی تو میں نے کہ چلی میں آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں پنجاد سائٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں تو آپ ان کو فائدہ اٹھائی اس کے پتوں سے ڈرائی کیجئے پی سی اس میں کو کمبر جل اور ارکے گلاب سندل پورڈر اپٹن اور جو کا دلیا ان سب چیزوں کو شامل کیجئے شامل کرنے کے بعد گرینٹ کر لیجئے اور سادھا پانی ہرگز مت دالی گا ارکے گلاب ڈالی اچھے گرینٹ کر لیجئے گرینٹ کرنے کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد فیس پہ اپلائی کر لیجئے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے انشاءاللہ آپ خود اس کا ریزلٹ دیکھیں گے بہت ہی اچھا ہے بہت ہی بہت سکین کے لیے گرین گرین سا ہے اور یہ تو فیس پہ لگانے کے لیے مور نگا گرمیوں میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں بہت کھانے کے لیے آپ سردیوں میں استعمال کیجئے اور یہ سردیوں میں ہی آتا ہے گرمیوں میں نہیں آتا اللہ پاک کی قدرت ہے کہ سردیوں میں آتا ہے کیونکہ بہت زیادہ اس کی تاثیر دیکھ جائے تو بہت زیادہ گرم ہوتی ہے آپ نارمل جیسے سردیوں میں رکھا ہوا تو آپ اس پہ ہاتھ رکھ گرم ہوتا ہے تو اللہ پاک نے بنایا کہ سردیوں میں الہیدہ سبزیوں کا سیزن گرمیوں میں الہیدہ سیزن تو بہت ہی اچھا ہے اس کے تو بہت فائدے میں تو جتنی تعریف کروں کم ہے بہت ہی بہت چیزیں ہماری باڈی کے لئے ہمارے فیس کے لئے اور اس کے پتے آپ بوائل کر کے ویٹ لوس کے لئے استعمال کیجئے تو وہ بہت رین ہے چلتن کمپنی جو ہے وہ ان کی طرف سے بھی پروڈیکس آ رہی ہے تو اس کا مورنی کا پاورڈر بھی ہے اگر بعض لوگ جیسے آن لائن مانگوانا چاہے تو مانگوالی جئے شاید اس میں سعید غنی والوں کیا بھی آویلیبل ہو اس کا مورنی کا پاورڈر تو لوگ ویٹ لوس کے لئے استعمال کرتے ہیں فیس کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ضرور استعمال کیجئے بہت ہی اچھا ہے بہترین ہیں اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی بہت ہی اچھی سی ایک ریمیڈی لے کے ریویوز لے کے آپ کے لئے آپ سب کے لئے جو جو میرے دوست ہیں ان کے لئے دعائیں کرتی ہوں سب کے لئے جو نئی بھی میسیج کرتے ان کے لئے بھی اللہ پاک سب کو خوش رکھے سب کے گھروں میں اور سب کو صحت کے ساتھ اندرستی دے صحت دے اللہ پاک اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ سب کے لئے دعا کرتی ہوں اور اپنا دھیر سارا خیار رکھئے گا انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی ایک اچھی سی ریمیڈی لے کے ریویوز لے کے انفرمیشن لے کے اللہ حافظ